مہدی بھائی اپنے اصحاب کے ساتھ اگر آگے آجائے تو زیادہ بہتر ہے اور جو اپنے اصحاب کو چھوڑ کے آگے ہیں پیچھے ان کو بھی لے کے آجائے ایک باواز بلند نارے سنوات نہیں 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 اصحاب مذہبت ہوں گے تو خود یہ آجائیں گے ملائدہ فرمائے جاہاں حضرات ہے ارد کرتا ہوں ملائدہ فرمائیے ملائدہ فرمائیے بہت اچھا سنائے دیکھو سر اور زمان میں زمان کا ہلانا صرف کیا ہے بہت بہت فرمائیے سے کسے ہلا دیتے ہیں جیسے مسکول مار رہے ہیں بہت یہ پوری قول کرو پوری قول کا مطلب یہ کہ زمان سے بہتنا ملائدہ فرمائیے کہ کرو حضور کی کرو حضور کی مدھو سنا مدینے میں سواب پاؤگے بے انتہا مدینے میں سواب پاؤگے بے انتہا مدینے میں مدینے میں سواب پاؤگے بے انتہا مدینے میں سواب پاؤگے بے انتہا مدینے میں نجف کا چھڑ گیا نجف کا چھڑ گیا نجف کا چھڑ گیا جب تنکیر آمدین میں سواب پاؤگے بے انتہا سواب پاؤگے بے انتہا پاؤگے بے انتہا آمدین میں سڑ پاؤگے بے انتہا پاؤگے بے انتہا خواہد موسیقی یہ لا علاج مریضوں سے جا کے کہہ دینا ملے گی خلد کی تازہ ہوا مدینے میں ملے گی خلد کی ملے گی خلد کی تازہ ہوا مدینے میں ملے گی خلد کی تازہ ہوا مدینے میں وہ دیکھو دوش پہ بیٹھا ہے فاطمہ کا پسر وہ دیکھو دوش پہ آخری مجموعہ دکھ وہ دیکھو دوش پہ وہ دیکھو دوش پہ بیٹھا ہے فاطمہ کا پسر بہت بھلند ہے گربوں بالا آمدی بہت 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 بھلند ہے جیا جیو 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 بہت بھلند ہے نارے تکبیر مارے رسالہ مارے حیدر گیا مارے حیدر گیا مارے حیدر گیا مارے حیدر گیا جب تذکیرام دینے میں دکھائی دے گئے ارے مشکل پشام دینے میں نبی کی دوشبہ پاتمہ کا پسر بہت بھلند ہے کربو بلا مدینے میں بہت بھلند ہے ارے کربو بلا مدینے میں بڑا ہی ناز ہے بڑا ہی ناز ہے جبریل اپنے من سب پر بڑا ہی ناز ہے جبریل اپنے من سب پر ذرا نباس کا جھولا جھولا عمدی ہے جیو 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 بڑا ہی ناز ہے جبریل اپنے من سب پر بڑا ہی ناز ہے بڑا ہی ناز ہے جبریل اپنے من سب پر بڑا ہی ناز ہے بڑا ہی ناز ہے جبریل اپنے من سب پر زرا نباسوں کا زرا نباسوں کا زرا نباسوں کا جھولا جھولا مدینے میں زرا نباسوں کا جھولا جھولا مدینے میں جو بات کہنے ہو کھل کر کے بات کرو حضرت کانا فوسی کا ہم نہیں کھائی یہ کانا فوسی ہونے ہی ان سے کہتا ہے تو ملاجہ فرمائیے ملاجہ فرمائیے کہ زرا نباسوں کا جھولا 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 ایک بات مدینہ ہی کہی ہے زرا نباسوں کا جھولا جھولا مدینے میں مدینے میں میں شہر علم ہوں اس کا علیہ در عبازہ میں شہر علم ہوں اور اس کا علیہ در عبازہ ہمیں بتاؤ یہ کس نے کہا مدینے ہمیں بتاؤ یہ کس نے کہا مدینے میں حسین والے زمانے میں مٹ نہ گئی سکتے تا وہ جو چانگو ہے آخری مجمہ تک کیا سبب ہے حسین والے حسین والے حسین والے کبھی کم نہ ہوں گے دنیا میں نبی کی بیٹن دی ہے دعا مدین یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمیں بتاؤ حسین والے زمانے میں مٹ نہیں سکتے حسین والے حسین والے زمانے میں مٹ نہیں سکتے نبی کی بیٹی نے دی ہے دعا مدینے میں دیکھ تو نبی کی بیٹی پھر مدینے میں تکا نبی کی بیٹی نے دی ہے دعا مدینے میں نبی کی بیٹی نے دی ہے دعا مدینے میں نبی کی بیٹی نے اردی ہے دعا مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور توجہ چاہوں گا خواست ہو تو ملاحظہ فرمائے یہ جو بات آتی ہے کہ صاحب یہ مسئلک وہ مسئلک مگر اس میں شیر ارض کر دینا چاہتا ہوں اتفاق اتحاد کا معاملہ ہے توجہ چاہوں گا ملاحظہ فرمائی توجہ چاہوں گا یہ پوچھتے ہو کہ حق پر ہے کون سا فرقہ یہ پوچھتے ہو کہ یہ پوچھتے ہو کہ حق پر ہے کون سا فرقہ چلو یہ چل کے کریں فیصلہ مدینے میں چلو یہ چل کے کریں فیصلہ مدینے میں چلو یہ چل کے کریں فیصلہ مدینے میں یہ پوچھتے ہو کہ یہ پوچھتے ہو کہ حق پر ہے کون سا فرقہ چلو یہ چل کے کریں فیصلہ مدینے میں مدینے میں مدینے میں چلو یہ چل کے کریں فیصلہ اور یہ آخری شیر سلسل کا پھر مقتد توجہ چاہوں گا جیسا سننا ہے اللہ آپ کی سماعتوں کو محفوظ رکھے اور سلامت رکھے اور جوان کرے میرے دوستو یہاں بھولے بھی ہیں تو جوانوں سے زیادہ بھولنا ہے یہ رکھتا ہے یہاں پر محبت سنا جا رہا ہے توجہ چاہوں گا یہ دشتِ کربوبلا توجہ چاہوں گا بعد مدینہ کی کروں گا میں ہے دشتِ کربوبلا اور حسین جیسا امام ہدشتِ کربوبلا اور حسین جیسا امام جہاں شہید ہوا توجہ چاہوں گا چاہوں گا ہدشتِ کربوبلا اور حسین جیسا امام یہاں شہید ہوا اور پلہ مدینہ توجہ چاہوں گا پلہ مدینہ توجہ چاہوں گا ہدشتِ کربوبلا اور حسین جیسا امام توجہ چاہوں گا پلہ مدینہ توجہ چاہوں گا ملک نبات جناتی رسولہ محبوب میرا خیال مسلسل رہا عمدین میں یہ نہ رکھ کے آتا ہوں اور یہ پھر آجتیں پھول کی محبت کھولوں کو بھی آپ جائزی کریں ملاحظہ فرمائی اس نے پتا چلا ٹھیک ہے منشانہ ضرور پڑھوں گا ملاحظہ فرمائی ارزو کرتا ہوں ملاحظہ فرمائی جیسے کہ میں لئے حکم ہے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں پر یہ کیا مسئلہ ہے بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں مگر میرے دوست یہاں تفاق اتحاد کمال ہونا بھی چاہیے اسلام کا پیدا نہیں ہے ملاحظہ فرمائی سوال یہ تکا اس زمین میں کہا ہے کہانے والوں نے بہت شورا بھی کہا ہے مگر میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ اشار وقت دیتا ہے صدا صاحب ایمان بنو شیعہ سنینہ بنو صرف مسلمان بنو اشقے یہاں بھی بات آتی ہے ملاحظہ فرمائی خاتر دردوں ملاحظہ فرمائی خاتر دردوں ملاحظہ فرمائی خاتر دردوں اپنے گہبار میں بے شیر سے تھہران نہ گیا ملاحظہ فرمائی خاتر دردوں ملاحظہ فرمائی خاتر دردوں ملاحظہ فرمائی خاتر دردوں سے پسینہ لگیا آج تک ماتے ماتے سے پسینہ لگیا آج تک ماتے ماتے سے پسینہ لگیا میں لیے حکم ہے لہذا تعمیل حکم بس اس کے بعد میں فین شاء اللہ ملاحظہ زمان بھر میں ہے چارچا ماشاء اللہ یہ ہماری قام کو پورا پورا حق اللہ نے اتنا علم دیا ہے ایک نصرہ موں میں ہوتا ہے ایک بہار سے بتا لیتا ہے غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا جہانا قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا ہے کربلا جو اگر جنگ شہدادوں کی قلب مہتر ہی کھو حسین ہار گیا ہیا بھر میں تم جو کہہ جہے کہ حسین ہار گیا توجہ چاہتا ہے ہے کربلا جو اگر جنگ شہدادوں کی قلب مہتر ہی کھو حسین ہار گیا سبوت کے ساتھ محسوس کریں گے کہ زمان بھر میں چرچا حسین جیت گئے زمان بھر میں چرچا حسین جیت گئے سجائی عزا خانہ یہ سب کیوں ہوتا ہے یہ بتاہی سبوت دینا چاہتا ہوں کیوں ہوتا ہے جیسا سننا ہے ابھی تو میں پیغامیتوں میں پہلا مطلب پڑھا ہے انشاءاللہ مزا آئے گا زمان بھر میں چرچا حسین لبا یا حسین زمان بھر میں چرچا حسین زور سے بولتے ہیں بھر اتنا بڑی آسان ندیبہ سوا بھی پائیں گیا کہ زمان بھر جو ہار ہوئے وہ نہ بھولے اور جو جیت ہوئے سب بھولے نہیں کہ زمان بھر جو ہار ہوئے بھولتا کبھی تم دیکھو آلک شاہ کے دور میں بھولتا زیادہ کچھ نہیں یہ محبت آب حسین کی ہاں سب بھولا ہے سب مولائی ہیں سب ہوتا ہے نہیں یہ پورا ثبوت ہے جو رسول کا ماننے والا اور حسین نہیں پھی ہوگا یہ حقیقت بات ہے یہ اور تم تو جانتا ہی ویسے بھی تم دیکھ لو آلک شن بھولتا ہی ہار جاتا تو وہ دکھائی بھی نہ دیتا ہے بولتا بھی نہیں چپ پکنے جاتا کتا نہیں کہا وہ خاموش رہتا ہے وہ ہی بولتا اسے کہ نعرہ لگتا ہے جو جیت جاتا ہے جیتا نہیں جیتا ہے اب یہ حسین کا نعرہ پورے دنیا میں لگایا جاتا ہے یہ ثبوت کیا ہے؟ یہ یہ ہے کہ زمان بھر میں چرچا حسین جیت گئے سجائی ازہ خانہ حسین جیت گئے یزید کیا ہے؟ یزید کون ہے؟ کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم یزید کون ہے؟ یزید کون ہے؟ کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم ہمیں پتا ہے بس اتنا حسین جیتگی ہے اگر کوئی بھی سب کھڑھ جائے انشاء اللہ ملتا ہے کہ ثبوت ہم جゴ دے ہمیں پتا ہے بس اتنا حسین جیت گئے حسین جیتگئے حسین جیتگئے سبوت یہ ہے سبو تو یہ ہے کہ لوگوں نے بعد مجلس کے تبرو کسی لیے پانٹا ہوسائی اٹھو چک کسی لیے پانٹا تبرو کسی لیے پانٹا تبرو کسی لیے پانٹا تبرو کسی لیے پانٹا بے ٹasting جسو سی بھی اب ہم اسی شیر بھی شاید حسین جی کہیں ثبوت یہ ہے کہ لوگوں نے بعد مجلس کے ثبوت ہے اس حسین جی کہیں ثبوت اور کیا ہوگا آپ تو پنفوں میں مل گیا فضلات کو موکر یہ ہم تبر کیوں باٹھتے ہیں کہ ثبوت یہ ہے کہ لوگوں نے بعد مجلس کے ثبوت یہ ہے ثبوت یہ ہے کہ لوگوں نے بعد مجلس کے ثبوت یہ ہے کہ لوگوں نے بعد مجلس کے اتبرو کسی لیے بانٹھا زور سے بہر ہے اتبرو کسی لیے بانٹھا ہم آخری مجلس کے خاموش رہے گا سوئے کہ لگا رہے ہیں جو ذکر حسین پر فتوے آخری مجلس کے ارے لگا رہے ہیں کیوں لگاتے ہیں وہ لگا رہے ہیں جو ذکر حسین پر فتوے اونہ یہی تو حسد ماہ حسین پر اونہ یہی تو حسد ماہ حسین پر اونہ یہی تو حسد ماہ حسین پر نہیں نہیں جو لپاک یا حسین نہ نہ لگے تو اتنی آسانی سے نہیں لگتا لپاک یا حسین سب ملکے بولیں آواز یہ بھی دے کہ ہمیں شاہِ مشرقین قبروں سے ہم پتا رہیں گے لپاک یا حسین زمانے بھر میں ہے چرچا حسین جیت گئے ہمیں پتا ہے بس اتنا حسین جیت گئے ہمیں پتا ہے بس اتنا حسین جیت گئے ارے معرخوں نے بھی لکھا اور ابی سے بڑھ کے ستمگر کی ہار کیا ہوگی کہے یزید کا بیٹا حسین ابی سے بڑھ کے ستمگر کی ہار کیا ہوگی لالا حضری لبا یا حسین لبا یا حسین اور فلک نشینوں میں چرچا ہے کس کی جیت ہوئی ارے فلک نشینوں میں فلک نشینوں میں چرچا ہے کس کی جیت ہوئی زمین سے شور یہ اٹھا ہو سین جیت کرے زمین سے شور یہ اٹھا ہو سین جیت جہاں بیچا ہو مسلح بیچا کے پڑھ لو نماز زاہی صاحب زندہ بھائی محبت ہے زاہی کی ملا ارے جہاں بیچا ہو ارے مسلح بیچا کے پڑھ لو نماز ارے جہاں بیچا ہو جہاں بیچا ہو مسلح بیچا کے پڑھ لو نماز نہیں ہے اب کوئی خطرہ حسین جیت گئے نہیں ہے اب کوئی خطرہ حسین جیت گئے یزید والوں کا چودہ سو سال سے اب تک حرام ہو گیا جینا 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 اب یہ شیر بڑا قیمتی ہے مولایوں کا مجمع ہے بڑے وقار سے ام البنی کا شہزادہ ارے بڑے وقار سے ام البنی کا شہزادہ فراد چھین کے بولا بڑے وقار سے ام البنی کا شہزادہ واہ آیاہ! اللہ حفظ صدائے دیتی ہے ہر بڑے بقار سے ام البنی کا شہزادہ فرات چھین کے بولا فرات چھین کے بولا صدائے دیتی ہے جو مسجد اعزانوں کی صدائے دیتی ہے جو مسجد اعزانوں کی تو ان کا صاف ہے کہنا حسین جیت گئے اب یہ آپ کے حوارے سے مولا جیوں کا حوارے سے یہ شیر پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ مزا آئے گا ملاحظہ فرمائے ہے کہ میرے لبوں کو فرشتوں نے آکے چھوم لیا میرے لبوں کو میرے لبوں کو فرشتوں نے آکے چھوم لیا میری زباں سے جو نکلا حسین جیت گئے میری زباں سے جو نکلا حسین جیت گئے میری زباں سے جو نکلا حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے دیکھیں ہم حسین جیت گئے یہ آخری شیر ہے انشاءاللہ مزا آئے گا آپ حضرات کو تبدو چاہوں گا اس میں میں نے دیکھی اب سنی خاصتوں سے مولا یوں کا مجموعہ مقصد یہ ہے کہ اسے بہترین کے چانے والے ہیں اس لحاظ سے شیر پیچھ کرو مولا یوں کا فرما اب یہ مقتہ سنے مقتہ مقتہ و مقتہ بعد فریق اور مقتہ بھئی ایک تو ہوتا ہم مطرح حسن ہے مطرح میں چاہتا ہوں مقتہ حسن ہے مقتہ مقتہ اور حسن مقتہ کو کہتا ہی نہیں میں کہا لابا آج میں مقتہ اور حسن مقتہ بھی رہتا ہوں توجہ چاہوں گا آخری مجموعہ تک انشاءاللہ توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا کہ فلک نشینوں میں چرچا ہے کس کی جیت ہوئی تو زمین سے شور یہ اٹھا حسن جیت گئے مچی ہے دھوم یہ اہلِ عظام اے محبوب مچی ہے دھوم مچی ہے دھوم یہ اہلِ عظام اے محبوب کہ ہمارا سکھا چلے گا ہمارا سکھا چلے گا اب حسن مقتہ ہوئے ہمارا سکھا چلے گا ہسین یہ گئے ہر ایک سمت سے آتیا یہ سنا محبوب کہ خوب کھائیے کچلا ہوگا اہمار شریف والا شیر پڑھا ہے آدمی کیا بات ہے ہمارا سلامت رکھیں نظرِ بد سے ہمیں شب اچھا ہے ایک شیر اور مجھے یاد دلا دیا اور یاد وہ دلاتا ہے جسے محب زیادہ ہوتی ہے ملاحظہ فرمائی توجہ چاہوں گا ایک شیر اور یاد دلا دلا مزیکہ ہے اور حقیقت سے مرسائے ملاحظہ فرمائے تو میں نے کیا کہا ہر ایک سامتوں سے آتی ہے یہ سادہ محبوب کہ خوب کھائی ایک کچڑا بھئی اس میں ہوتا کہ خوب کھائی ایک کچڑا دلاتا ہے مکتب ہو چکا ہے موسیقی مکتب ہو چکا ہے موسیقی محضرت کے ساتھ تو جو چاہوں گا کہ خوب کھائی ایک کچڑا حسین جیت گئے معاری خانے بھی لکھا حسین جیت گئے زمین سے شور یہ اٹھا حسین جو قتل کرتا ہے قاتل کبھی نہیں روتا یزید اسے لیے رویا حسین جیت گئے با 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 موسیقی محبوب یزید اسے لیے رویا ہاں تو یہ ہے کمدی کی میلی حکم ہے ایک مصرہ ہوا تھا بغرا شریف میں بغرا میں اور وہاں بغرا اور مولا عباس کی درگاہ اور مولا عباس کے حوالے سے ایک مصرہ ہوا تھے ایک آمد حضرت عباس کی تیاری ہے حالانکہ برائے قطع تھا مگر اس میں برائے قطعہ تو پڑھا ہوں وہاں پر اس کے بعد پتشار اور میں نے بڑھائے تو اس لیے معذرت کے ساتھ میں اور انہوں نے ہمارے دوست جناب زاہی صاحب نے انہوں نے اعلانس میٹ بھی کچھ اسی طریقے سے کیا ہے جیسے کہ مجھ کو مجھے جانا جاتا ہے مجھے حقیر کو یہ در مولا کا صدقہ ہے کہ اب آپ کے سامنے محبن ساری آ رہے ہیں ملائزہ فرمائے یہ کوئی بات نہیں ہے مگر انشاءاللہ مزا آیا گا توجہ چاہوں میں خاص طور سے آخری مجمع تک کہ آمد حضرت عباس کے تیاری ہے کہ ہر مسلمان کو اب چو خاموش ہوگا اس کا مطلب نہیں تھکے تو نہیں آپ حضرات ہیں کوئی بات نہیں آپ تھک جائے مگر عظم کبھی نہیں تھکتا حسین یوگر ملائزہ فرمائے کہ ہر مسلمان کو جنت کے طلبگاری ہے ہے نا ہر مسلمان کو ہے اب یہ سوال جواد ہوئی ہے کہ ہر مسلمان کو جنت کے طلبگاری ہے ہر مسلمان کو جنت کے طلبگاری ہے کوئی تیاری ہے آپ اس کا مطلب یہ حس کے بھی سننے دیں کبھی کبھی اچھا سننے حس کے بھی اچھا سننے جاتا ہے ملائزہ فرمائے ہر مسلمان دوسرا مجھنا پڑھوں گا تو کوئی خاموش نہیں رہا ہے کہ ہر مسلمان کو جنت کے طلبگاری ہے طلبگاری ہے طلبگاری ہے یہ کبھی سوچا ہے کس کی وہاں سرداری ہے ہر مسلمان کو ہر مسلمان کو جنت کے طلبگاری ہے طلبگاری ہے ان لوگوں کے لئے جو ذکر حسین کو بیدد بتاتے ہیں ذکر حسین کو اور نظر نیاز کو نظر نیاز کو بیدد بتانے والے ہیں جو نظر نیاز کو اور نظر نیاز کے ساتھ ساتھ یہ جشن رسول کو بیدد بتاتے ہیں اب ان کے لئے مطلب پیش کر رہا ہے مختبہ جو چاہوں گا پہلا مصر سنوں گے تو انشاءاللہ بڑا مزا آئے گا جتنے فتو وہوں سے بھری یہ تیری علماری ہے جتنے فتو وہوں سے بھری یہ تیری علماری ہے ان کو کافی میرے ایک آنسو کی چنگاری ہے بیٹے پانی با بنایا ہے وفاؤں کا محل ہے بیٹے پانی با بنایا ہے وفاؤں کا محل یہ بنا ہاتھوں کے عباس کی فنکاری ہے اور ساری دنیا کو یہ پیغام سنا دو جا کر بغز مولا علی سب سے بڑی بیماری ہے بغز مولا علی سب سے بڑی بیماری ہے ساری دنیا کو یہ پیغام سنا دو جا کر بغز مولا علی سب سے بڑی بغز مولا علی سب سے بڑی بیماری ہے اب وہی بات آجائیے سنیے جو خیچلوں کو بھی نجائز بتاتے ہیں سنیے خاص طور سے آخر مجھے تو توجہ چاہوں گا بغز مولا علی سب سے بڑی بیماری ہے بیماری ہے سب سے بڑی بیماری ہے غم شاپیر کو جو کہا کرتا ہے شاپیر کے غم کو بیدتا جو کہا کرتا ہے شاپیر کے غم کو بیدتا یا وہ دھوکے میں ہیں یا اس کی یہ مکاری ہے بڑی عجیب بات ہے یا وہ دھوکے میں ہیں یا اس کی یہ مکاری ہے ارے کیسی غداری ہے یا وہ دھوکے میں ہیں یا اس کی یہ مکاری ہے کیسی غداری ہے ارے کیسی غداری مقتہ سن لیجی جنہاں جانتا آخری مجمہ میں ڈاک میں نے ارزی کیا کہا بغز مولا علی سب سے بڑی بیماری ہے مجھ کو آباس کے دربار کا خادم سمجھو مجھ کو یہ مت کہو محبوب تو انساری ہے مجھções حسن مختہ مجھے 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 سمجھوں ساری دنیا کو یہ پیغام سنا دو محبوب ساری دنیا کو یہ پیغام سنا دو محبوب کئی نسلوں سے میرے گھر میں آزادار کئی نسلوں سے میرے گھر میں آزاداری ہے اب وہ بھی کہنا پڑے گا کئی نسلوں سے میرے گھر میں آزاداری ہے یہ وفاداری ہے یہ وفاداری ہے یہ وفاداری ہے یہ وفاداری ہے مالا کلامت رہی ہے یہ وفاداری ہے کل ایمہ کا پسر کل وفا ہے منزلیں میں تھی ہیں جسے وہ پتا ہے آپ جسے اسلام مہراشن وہ دیا ہے آپ کیا خبار کتنی نمازوں کا سلاح ہے کیا خبار کتنی نمازوں کا سلاح ہے آپ سلاح ہے آپ با خدا ایسا جہاں میں کوئی جرار نہیں سنیے تبا دو جاؤنا با خدا ایسا جہاں میں کوئی جرار نہیں نہر بھی چھینے لی اور ہوا تمہیں تلغار تاریخ پیش کرنا ملا جا فرمائے گھلے ایمہ کا پسر ظلم سے بولا تلاور میرے جوہر دیکھو آج پیاسے کہے قدموں میں سمندر دیکھو سنیے آج پیاسے کہے قدموں میں سمندر دیکھو بھاگتے کیا ہو میرے سامنے آ کر دیکھو بھاگتے کیا ہو میرے سامنے آ کر دیکھو یادا جائے گا سفین کا منظر دیکھو بھاگتے کیا ہو میرے سامنے آ کر دیکھو یادا جائے گا سفین کا منظر دیکھو وہ ایسا ہرگز کبھی جمعر نہیں کرتے ہیں بھاگنے والوں پہ ہم بھاگ 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 نہیں کرتے ہیں حقیقت بعد تو سوچتا ہے کہ کیسے ہو گیا یہی تو موجزہ مولا کا مجھے سوچتا رہ جاتا ہے آدمی اس لئے دنیا آجز ہے ملاحظہ فرمائی آخری مجموطہ توجہ چاہوں گا آخری حضرت 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 توجہ چاہوں گا اب خاص طور سے رجل مولا باس کا بڑا قیمتی ہے انشاءاللہ مستفیضوں کے تمامی حضرت ملاحظہ فرمائیے کیا عرضی ملاحظہ کیجئے کہ میرے جیسا کہیں ہم نہ ملے گا تم کو میرے جیسا زور سے بولے کہیں ہم نہ ملے گا تم کو بھاگنے کے لئے رسطہ اس کا مطلب تو یہ ہوا باقی آپ نے بہت اچھا سنا ہے اس کا مطلب یہ ہلکے سے پڑھا جائے تو ہلکے سنا جائے زور سے پڑھا جائے تو زور سے کوئی بات نہیں ہے میں بھی ایسی پڑھتوں جیسا آپ لوگ سن رہے ہیں جو عزیز ہیں میرے جیسا کہیں ہم نہ ملے گا تم کو بھاگنے کے لئے رسطہ ملے گا تم کو سرچپانے کو بھی سایا نا ملے گا تم کو سرچپانے کو بھی سایا ملے گا تم کو سرچپانے کو بھی سایا نا ملے گا تم کو سرچپانے کو بھی سایا نا ملے گا تم کو ملے گا تم کو بھاگنے کے لئے رسطہ نا ملے گا تم کو سرچپانے کو بھی سایا نا ملے گا تم کو شام تو شام ہے ملے گا تم کو شوری شارکا مت کا سنائی دے گا خواب میں بھی تمہیں عباس مرم نا ملے گا اب یہ تو چل ہو گیا رجاز مولا پاس کبھان سنگی اس نے کیں سنگے سنکے سنکے للکار ایسا بھی تو ہوا سنکے للکار جاری کی وہ ستم گر بھاگے میں نے کہا نہ کہا ہلکے سے پڑھوں گا تو بہت اچھا سنیں گا کہ سنکے للکار دوسرا مصرہ سنیئے سن کے للکار جری کی وہ ستم گر بھاگے بھاگنے کی انہیں عادت تھی برابر سن کے للکار ستم سن کے للکار جری کی وہ ستم گر بھاگے بھاگنے کی انہیں آج کے دور کا تو علمبک بھی فیڑھا ہے بھاگنے کی انہیں آدت تھی برابر بھاگے برابر بھاگے ہاتھ سے چھوڑ کے وہ نیزاو خنجر بھاگے چوتھا میسے سمالو چھوڑ کے ہاتھ سے وہ نیزاو خنجر بھاگے شیر کو دیکھ کے جسی طرح سے بندر بھاگے بھاگے ہاتھ سے چھوڑ کے وہ نیزاو خنجر بھاگے شیر کو دیکھ کے جسی طرح سے بندر بھاگے بندر بھاگے 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 جس نے خیبر کو کھاڑا تھا وہ ہے دارا خوال اللہ خوال اللہ خوال اللہ خوال اللہ خوال اللہ خوال اللہ جناب آپ کہہ رہے تھے کہ حسن مقتہ اب حسن مقتہ سے بھی زیادہ مقتہ ہی مقتہ مقتہ ہی مقتہ 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 کی سیل ہے ملاحظہ فرمائیے کیا کہنے صاحب ملاحظہ فرمائیے توجہ ہوں ہاں تولی توجہ اچھاؤں گا کہ عرض کرتا ہوں کہ بولے آپس میں لئی بھاگو دلاور آیا جس نے خیبر کو اکھاڑا تھا وہ حیدر آیا وصف آبا سے دلاور کے لکھیں کیا محبوب حیدر آیا وصف آبا سے دلاور کے لکھیں کیا محبوب حیدر آجیز و قاصر تو کہیں کیا محبوب عشق غدار کی آنکھوں سے بہیں کیا محبوب موسیقی آ رہا ہے وہ جنے شر میں خسارہ ہوگا ہم کو آباس کے ہاتھوں کا سا آنا اللہ!